ایک امیر بزنس مین کی بیٹی اور ایک سادھاراڑ پریبار کا بیٹا بات صرف اتنی ہی ہوتی تو بھی شاید یہ کہانی اپنی منزل تک پہنچ جاتی لیکن بات کچھ اور بھی تھی لڑکی کا نام تھا پریانکہ توڑی اور لڑکی کا نام تھا رزوان اور رحمان آج کی یہ کہانی آپ کو یقین جھوڑ کے رکھ دے گی آخر ایسا کیا ہوا تھا رزوان کے ساتھ جانیں گے سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بس آپ سے ہے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں رزوان اور پریانکہ توڑی ان کی پریم کہانی ہر لحاظ سے ایک فلم میں لو سٹوری تھی لیکن اس کے اینڈنگ ہیپی نہیں رہی لڑکا پڑھاتا تھا اور لڑکی اس کی کلاس میں پڑھنے آتی تھی یہ کولکاتر شہر کی بات ہے سینٹ جوویرس سے پڑھائی ختم کرنے کے بعد رزوان نے گرافکس کی پڑھائی کی پھر ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں کمپیوٹر گرافکس پڑھانے لگا رزوان کے اسٹوڈینٹس میں ایک وہ بھی تھی پریانکہ انڈسٹریز کے مالک اشوک توڑی کی بیٹی تھی پریانکہ توڑی پڑھتے پڑھاتے رزوان اور پریانکہ نستیک آئے پیار ہوا وہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن شادی مشکل تھی ایک تو مالی حالت کے بیچ پہار جیسا فاصلہ اور اس سے بھی بڑی دھرم کی دیوار کوئی صورت نظر نہیں آئی تو رزوان اور پریانکہ نے چپ چاہپ شادی کر لے اس دن تاریخ تھی اٹھارہ اگست دو ہزار سات دونوں نے سپیشل مہرج ہال ایکٹ میں شادی رجسٹر کرائی شادی کے بعد پریانکہ توڑی کچھ دن تو اپنے پریوار کے ساتھ رہی اس کے بعد اپنے پتا کا محل چھوڑ کر رزوان کے چھوٹے سے گھر آ گئی جب اس کے گھر والوں کو اس بات کا پتا چلا تو پیتا اشوک توڑی کچھ رشتداروں کو ساتھ لے کر بیٹی کے سسرال پہنچے وہاں انہوں نے اپنی بیٹی پریانکہ سے بہت منتے کی کہ وہ ان کے ساتھ گھر چلے اور ان کی حصت رکھ لے لیکن پریانکہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس بات کے کچھ مہینوں بعد یعنی کی آر ستمبر دو ہزار ساتھ کو پریانکہ کے پاس خبر آتی ہے کہ اس کے پاپا کی طبیت خراب ہے بیٹی کا دل پسی چاہتا ہے وہ پاپا کو دیکھنے مائکہ آگئی اس سے پہلے گارنٹی کے طور پر اس کے انکل انیل توڑی نے ایک بانٹ پر سائن کر کے رزوان اور پریانکہ کو دیا اس کے بعد ہی پریانکہ مائکہ آئی اسے ایک ہفتے میں واپس رزوان کے پاس روٹنا تھا مگر سازش تو پہلے سے تیار تھی گھر والوں نے پریانکہ سے اس کا موبائل چھین کر اسے کہیں دور بھیج دیا ایک دن کسی طرح موقع دیکھ کر پریانکہ نے چپکے سے رزوان کو فون کیا اور اس کو پوری بات بتائی فون کے اس طرف پریانکہ رو رہی تھی دوسری طرف رزوان پریانکہ نے رزوان سے کہا کہ میرا انتظار کرنا مجھے بھولنا مت چاہے مہینوں لگ جائیں سال لگ جائیں لیکن تم مجھے مت بھولنا رزوان نے وعدہ کیا کہ میں پوری زندگی تمہارا انتظار کروں گا وہ آخری بار تھا جب دونوں نے ایک دوسرے کی آواز سنے تھی پھر وہ کبھی نہیں ملے پریانکہ کو واپس لوٹا لانے کے لیے رزوان نے ادھر ادھر سے مدد حاصل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن پولیس تو کسی اور کی ٹیم میں کھیل رہی تھی انہیں ستمبر کو Association for Protection of Democratic Rights کو بھیجی گئی چٹھی میں رزوان نے لکھا تھا میں بھارت کا ایک سنجیدہ اور ایماندار ناغریگ ہوں میں نے ہمیشہ سنویدھان کی عزت کی ہے ایک ویس کو ہونے کے ناتے ہم نے قانون کے راستی جا کر ایک دوسرے سے شادی کی یہ چٹھی بھیجنے کے دو دن بعد ایک ستمبر کو رزوان کی لاش ایک ریلوے پٹری پر پڑی ملی ایک دم صاف سترے کپڑوں میں بس سر کے پیچھے ایک چھوٹ باقی سب کلین پولیس بھی جیسے پہلے سے تیار بیٹھی تھی کہہ دیا گیا کہ خودکشی کا ماملہ ہے رزوان نے کولکاتا کے سینٹ جوویرس سے پڑھائی کی تھی دن سے زیادہ لمبا کینڈل لائٹ ویروت پردرشن کیا پورے کولکاتا شہر میں خوب پردرشن ہوئے چھاتروں کی بھیل نے کاروں اور بسوں پر بھی پتھر بازی کی پولیس کی ایک گاڑی فوق دی گئی کچھ ہتی کاری زخمی بھی ہوئے اس سمائے مکہ منتری تھے بدھ دیو بھٹا چارے ان کی سرکار کے اوپر اس کیس کی نسبک چھ جاج کروانے اور آر اوپیوں پر سخت کاربائی کرنے کا سبردست دباؤ تھا اسی دباؤ میں اشک توڑی گرفتار بھی ہوئے لیکن پھر زمانت پر چھوڑ دی گئے اس سمائے کولکاتا کے پولیس کمیشنر تھے پرسون مخرجی رزوان کی موت کے بعد ایسے حالات بنے کہ پولیس کو ڈیفینسی ہونا پڑا سوال پوچھے جانے لگے کہ پولیس نے رزوان اور پرینکا کا ساتھ کیوں نہیں دیا پرسون مخرجی نے جو بیان دیا اس کے بعد لوگوں کا گصہ اور بھڑک گیا ان کا کہنا تھا کہ اشک توڑی بیٹی کو واپس اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہے تھے اور اشک توڑی کی مدد کرنا پولیس کا فرض تھا چندہ کے دباؤ کی وجہ سے پرسون مخرجی اور پولیس ویبھاگ کے چاہ سینئر ادھکاریوں کو ہٹا دیا گیا رزوان کی ماں کی اپیل پر یہ جاج کلکاتا پولیس سے لے کر سبی آئی کو سوب دی گئی یہاں بھی آدمہ حتیہ کے لیے اکسانے کا کیس بنایا گیا رزوان کے پریوار کا کہنا تھا کہ اس کی ہتیہ کی گئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ رزوان کسی قیمت پر آدمہ ہتیہ نہیں کر سکتا اس کیس پر پرینکہ کیا بولی کچھ دنوں تک پرینکہ تو چھپ رہی پھر جب بولی تو اس نے اپنے پریوار کی خلاف کچھ نہیں کہا اس کا کہنا تھا کہ رزوان کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے پریوار کی وجہ سے پریشان تھا پرینکہ نے رزوان کے بھائی اور اپنے پتی کے ایک دوست پر انگلی اٹھائی اس نے پولیس توارا خود پر دباؤ بنائے جانے کی باتوں سے بھی انکار کر دیا جہاں چلتی رہی ماملہ ہائی کورٹ پہنچا رزوان کی ماں کشور جہاں نے عدالت میں یاج کا ڈالی ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کا مرڈر ہوا ہے ابھی یہ ماملہ کورٹ میں چلی رہا تھا کہ ایک اور موت نے سنسنی فیلا دی آخر اس موت کا رزوان کی موت سے کیا کنکشن تھا ارندم منہ کی موت یہ ریلوے پولیس میں سب اسپیکٹر تھے چونکہ رزوان کی لاش ریلوے پٹری پر ملی تھی سو یہ ماملہ سب سے پہلے ریلوے پولیس کے پاس ہی آیا تھا ارندم اس کیس کے پہلے جاچ اتکاری تھے 11 فروری 2009 کو ارندم کی لاش ریلوے پٹری پر پڑی ملی تھی اگلے ہی مہینے ان کی شادی ہونے والی تھی لاش کو ایک نظر دیکھنا مشکل تھا سر دھڑ سے الگ ہاتھ ٹوٹا ہوا بائیں پسلی کے نیچے گہرہ زخم دہینی آنخ نکلی ہوئی ارندم کی موت سی آئی ڈی کو سوپی گئی لیکن سی آئی ڈی بھی کچھ خاص نہیں کر پائی ارندم کی موت کو بھی آتمہ ہاتھیہ کا معاملہ بتایا گیا ارندم کے پتا جو کی ایک چائے کی ٹپری چلاتے تھے ان کو یقین تھا کہ ان کے بیٹے کی ہتھیا ہوئی ہے ارندم کی ماں مالتے کی مطابق توڑی پریوار ان کے بیٹے پر دباؤ ڈال رہا تھا عجیب یہ ہے کہ رزوان کی طرح ارندم کی موت پر بھی سب سے پہلے ہاتھیہ کا شک ہونا چاہیے تھا لیکن دونوں ہی معاملوں کو آتمہ ہاتھیہ مانا گیا کیا ان دونوں کے بیچ کوئی لنک نہیں ہو سکتا تھا کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ارندم اس کیس کی وجہ سے بے وجہ مارے گئے ہو سوال واجب لگتے ہیں مگر اتنے سالوں بعد بھی ان کے جواب نہیں ملے اب سوال کی آخر پریانکہ کا کیا ہوا پریانکہ اپنے پریوار کے ساتھ رہی اور کئی بار پبلک پروگرام میں دیکھی اوارڈ فنکشن میں نظر آئیں وہ اپنے پریوار کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہی ہیں دو ہزار دس میں کلکاتا ہائی کوٹ نے سی بیائی سے کہا کہ وہ اس معاملے میں مرڈر کیس ترج کرے اشوک توڑی کی علاوہ ان کے بھائی اور رشتیدار رزوان کے دوست پر آتمہ ہتے کے لیے اکسانے کا کیس چلتا رہا کچھ پولیس ادھکاریوں کا بھی نام اس کیس میں شامل ہے ابھی اس کیس میں فیصلہ نہیں آیا ہے اور جب تک اس کیس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا ہم اس کیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہ سکتے آج کی یہ کرائم سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں جلدی ایک نئی کرائم سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے ٹک کیار